لاہور سمارٹ سٹی کا جی ٹی روڈ پر ریلوے انڈر پاس کیوں نہ بن سکا انڈر پاس کی تعمیر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیا اتنے بڑے دعوے کرنے کے باوجود کامیابی کیوں حاصل نہ ہو سکی اندر کی حبر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور سمارٹ سٹی نے ریلوے انڈر پاس کی تعمیر کا اعلان دوزار بائیس میں کیا تھا اور ساتھ میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کے حوالے سے بقاعدہ انو سی بھی لے لیا ہے آج دوزار چوبیس آ چکا ہے اور آج تک اگر ریلوے انڈر پاس کی تعمیر نہیں ہو سکی تو سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جی اس کی راہ میں سب سے بڑی کیا رکاوٹ ہائل ہے جس کی وجہ سے لاہور سمارٹ سٹی کے اتنے بڑے بڑے دعوے بھی آج تک سچ ثابت نہیں ہو سکے اور ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اس حوالے سے جو میری انتظامیہ سے بات ہوئی جو میں نے ان سے پوچھا کہ جی لوگ جو ہے وہ اس وقت پریشان ہیں کہ آپ نے اتنے بڑے بلندوں بانگ دعوے کیے تھے کہ جی ہم نے انو سی بھی لے لیا اور ہم جو ہے آن گراؤنڈ اس پر کام بھی شروع کر دیا لیکن اس کے بعد جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ جی اس موقع پہ یا اس جگہ پہ ریلوے انڈر پاس کی تعمیر شروع نہیں ہو سکی بارال اس حوالے سے جو لاسٹ ویڈیوز ہم نے بنائی اس میں لوگوں نے یہ شکوا کیا کہ جی لاہور سمارٹ سٹی کی مارکٹ ڈاؤن ہونے کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جی ریلوے انڈر پاس کے ذریعے لاہور سمارٹ سٹی کو جی ٹی روڈ سے کنیکٹ نہیں کیا جا سکا اب دیکھیں میں نے جو انتظامیہ سے بات کی اور جو انہوں نے جواب دیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ جب آج سے چند دن پہلے ہم نے ملک محمد اسلام صاحب کا انٹرویو اس حوالے سے سنا تو انہوں نے کہا جی کہ چونکہ کوئی سٹیبل گورنمنٹ پاکستان میں نہیں تھی نگران حکومت تھی اور نگران حکومت کوئی بھی بریو ڈسیئنز نہیں لے سکتی بڑے فیصلے نہیں لے سکتی تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب تو مستحقہ میں ایک حکومت آ چکی ہے نا اب تو پاکستان میں کوئی نگران حکومت نہیں ہے نا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جی آگے چیزیں کیا ہوتی ہیں دوسری بات جو اس حوالے سے میری مجیب احمد خان صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے جو اپنا ویجن میرے ساتھ شیئر کیا اس کے مطابق یہ تھا کہ ایک تو رمضان کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ بلاکس میں نئے بلاکس میں مشینری ڈپلائی کی جا رہی ہے اور اس کے کنسٹرکشن ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے شروع ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اندر کی حبر بتائی وہ یہ تھی کہ جی ایک جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا نالا گزرتا ہے جو کہ لاہور سمارٹ شیٹی کی سائٹ سے گزرتا ہوا اور جو ریلوے انڈر پاس ہے اس کے قریب سے گزرتا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو باقی اپروولز مل چکے ہیں لیکن ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک اپروول جو ہے وہ پینڈنگ تھا جس کی وجہ سے ہمارے یہ مسائل چال دیتے اور میں نے ان سے جب یہ پوچھا کہ جی اب اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی اس میں بڑی پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ سنی ہیں اور آنے والے چند دنوں میں ممکنہ طور پر جو ہے وہ ایک آپ کے لیے بڑی خوش خبری یا بڑا جو ہے وہ ایک دماغہ اس حوالے سے کیا جائے گا جس سے لوگ بہت خوش ہو جائیں گے تو دیکھیں میں یہ ایک بات سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لاپور سمارٹ سیٹی ہو حبیق رفیق پریویٹ لیمیٹڈ ہو انہوں نے آج تک جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن اگر ہم تاخیر کی وجہ سے صرف جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ جی جیسے ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا میرا یہ حیال ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں تو یہ کسی بھی سوسائیٹی کے لیے کسی بھی بندے کی پروڈکٹیویٹی کے لیے اس کے آگے بڑھنے کے لیے انتخابی ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پر سب لوگ اس کے کانوں میں آگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں خوش آمد کر رہے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اسی کو بات کرنی چاہیے جس کے وجہ سے جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے وہ پتا چل سکے اکثر ڈیویلپر میری سعادت سے ناراض ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے بعض ویڈیوز میں کافی اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کو ناغوار گزرتی ہیں میں ان کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جی پاکستان میں یا دنیا بھر میں جو لوگ ناکام ہوئے ان کی ناکامی کے پیچھے صرف یہ وجہ تھی کہ وہ صرف شامدی جو لوگ ہیں ان کو خوش رکھتے تھے اور جو باقی لوگ ہیں ان کی بات کو نہیں سنتے تھے نمبر ون نمبر ٹو میں نے ان کو بتایا کہ جی میں ایک ذریعہ ہوں فسیلیٹیٹر ہوں میڈییٹر ہوں آپ کے اور آپ کے ممبران کے درمیان یعنی آپ کے ممبران کیا سوچ رہے ہیں جنہوں نے لاہور سمارٹ سیٹی میں پلارٹس لیے ہوئے ہیں اور وہ بات آپ تک کیوں نہیں پہنچ رہی تو وہ پہنچانے کے لیے یہ بیڑا میں نے اٹھا رکھا ہے جو لوگ بات کریں گے میں انشاءاللوس پہ آواز بلند کروں گا اور میں آپ کو یہ بات بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ لاہور سمارٹ سیٹی کی انتظامیہ مجیب امیتھان صاحب ملک محمد اسلم صاحب اور اسی طرح باقی جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ جب بھی ہم کوئی ایسی ان کے ساتھ بات شیئر کرتے ہیں وہ ہمیں اپٹیشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس پہ فوری طور پہ اپنی ٹیم کو اپنی آرگنیزیشن کو اس حوالے سے وہ کچھ ایسی ہدایات جاری کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر مارکٹ میں یا پراجیکٹ میں پوزیٹیو چیزیں ہوتی ہیں تو ہم یہ چیزیں آپ تک شیئر کرتے رہیں گے اور اس میں اگر کسی کو تھوڑا برا لگے تو اس کے لیے بھی معذرت کر سکتا ہوں ذاتی طور پہ ویسے تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہے اور اگر مطلب آپ کو میری کوئی بات ناغوار گزرے آپ سے بھی معذرت کر سکتا ہوں میں صرف اور صرف ایک چیز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انفرمیشن کا فلو ایس کو رکنے نہیں دے رہا آپ آج دیکھیں جو پہلے لوگ آپ کے لیے بڑی باتیں کرتے تھے آج وہ لوگ خاموش ہیں لیکن میں نے ایک سال کے درمیان ایک سال کے دوران ساڑھے آٹھ سو ویڈیوز لاہور سمارٹ شیٹی پر بنا کر آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ بھی رکھا مارکٹ میں پوزیٹیوٹی بھی لے کے آیا آپ کی فائلوں میں الحمدلہ میں کہتا ہوں شاید میری ویڈیو سے آپ کی مارکٹ میں جو پروفٹ ہے وہ بھی انکریز ہوتا ہے تو میں یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے میں نیگٹیو بندہ نہیں ہوں میری منفی سوچ نہیں ہے میں سب کے لیے جو ہے وہ یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو آسانی والا معاملہ کرے سب کی کاروبار میں سب کی جو انویسمنٹس اس میں اپنی برکت ڈالے اور سب کے لیے ون ون سیچویشن ہوتا تاکہ سب کے چیرے جو ہے وہ مسکراتے میں ہوں آج تک کی ویڈیو کے لیے ترہیں فی امان اللہ